بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ڈی جی سی اے نے ٹویٹ کر کے بتایا ہے کہ انڈین گورنمنٹ نے پھر سے 30 سپٹمبر 2021 تک تمام انٹرنیشنل فلائٹس کو سسپینڈ کر دیا ہے جیسا کہ ناظرین ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سعودی گورنمنٹ نے ان لوگوں کو پرمیشن دے دی ہے جنہوں نے سعودیہ سے جانے سے پہلے ویکسن کی دونوں ڈوز کمپلیٹ کی ہیں اور چھٹی چلے گئے ان کے لئے ڈیٹ فلائٹس اوپن کی ہیں یعنی کہ ناظرین ان مسافروں کو کسی تھرڈ کنٹری میں 14 دن گزارنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ناظرین انڈین گورنمنٹ نے پھر سے انٹرنیشنل فلائٹس کو سسپینڈ کر کے 30 سپٹمبر 2021 تک کر دیا ہے ناظرین انڈین گورنمنٹ مسلسل ایک سال سے اپنی انٹرنیشنل فلائٹس سسپینڈ کر رہا ہے اور جو لوگ بیرون ملک ممالک سے انڈیا جانا چاہتے ہیں یا انڈیا سے بیرون ممالکہ سفر کرنا چاہتے ہیں وہ بندے بھارت میشن یا ائر ببل ایگریمنٹ کے ذریعے ہی سفر کر سکیں گے ناظرین ڈی جی سی اے کا ٹویٹ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جس میں انڈین گورنمنٹ نے پھر سے 30 سپٹمبر 2021 تک تمام انٹرنیشنل فلائٹس کو سسپینڈ کر دیا ہے آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ